ملک میں پری مونسون بارشوں نے تباہی مچا دی بلوٹستان میں نشیبی علاقے زیرہاب ندی نالوں میں تغیانی سبی میں گاڑی سیلابی ریلے میں بہ گئی خاتون سمیت پانچ افراد جانبہک چار زخمی آلی شانی دیم برقان بپھر گیا اوکارا میں گھر کی دیوار گرنے سے ایک شخص جانبہک لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز بارش اسلام آباد کے پی میں بھی بادل جم کر برسے لکی مروت میں رابطہ سرکیں بہ گئیں آج بھی بیشتر حصوں میں مزید بارش کی پیش کوئی ملک میں کرونا پھر سر اٹھانے لگا چوبیس گھنٹوں میں ایک مریض جانبہک ایک سو تیرہ افراد میں وارث کی تصدیق مصبت کیسز کی شرائع ایک آشاریہ دو سے فرحی اٹھاون مریضوں کی حالت ناسک نیب قوانین تبدیل کرپشن کی راہموار امپورٹڈ حکومت نے خود کو این آر او ٹو دے دیا غیر ملکی جائدادوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا مریم نواز کا ایون پیل کیس ختم ہو جائے گا ونیر پیل کی شرط بھی ختم نیب وزارت داخلہ کے ماتحد کام کرے گا چھے ماہ میں انکوری ختم نہ ہوئی تو کیس ختم بارہ سو ارب میں سے گیارہ سو ارب کے کیسز نیب کے دارے اختیار سے نکل گئے نیب قوانین میں ترمیم این آر او قرار عمران خان کہتے ہیں بدماشوں کی امپورٹڈ حکومت نے ترمیم کے ذریعے احتساب کا خاتمہ کر دیا نیب قانون کے تحت وائٹ کالر مجرموں کو احتساب سے نکال رہے ہیں تاریخ سازش کا حصہ بننے والوں کو بھولے گی اور نہ ہی معاف کرے گی نظام احتساب کی تباہی کٹ پتلیوں کا حدف تھا امریکی حمایت سے سیاسی نظام کو پٹری سے اتارا گیا نیب قوانین میں ترمیم کو سپریم کورٹ میں چالنج کرنے کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاق قابنہ کا اجلاس اب سے کچھ دیر بعد ہوگا ساتھ نکاتی ایجنڈا زیر غور آئے گا ملکی اور بین الاقوامی سکوک بانڈ کے اجرا کی منظوری بھی ایجنڈا میں شامل شرکہ کو جی ایس پی پلاس اسٹیٹس سے متعلق بریفنگ دی جائے گی بلوچستان کا چھ سو ارب روپے سے زائد کا باجر آج پیش کیا جائے گا ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایک سو بیس ارب روپے سے زائد مختص کیا جانے کا امکان غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے تین سو ساٹھ ارب روپے سے زائد مختص کرنے کی تجویز سرکاری تنقاہوں میں وفاق کے طرز پر اضافہ کیا جانے کا امکان امید ہے ایم ایف روگرام ایک آدھ دن میں بحال ہو جائے گا وزیر خزانہ مفتع اسمائل عوام کو سب سباق دکھانے لگے کہا عالمی مالیاتی فنڈ کو سرکاری تنخاہوں میں اضافے اور بارہ لاکھ روپے آمدن والوں کے لیے انکم ٹیکس چھوٹ پر اعتراض نہیں غریب کو ریلیف ملے گا امیروں پر ٹیکس لگے گا تاکہ کوئی خبر رہنا جائے